جی ناظرین میں نے بہت سارے لوگوں سے ملوایا ہے ایک اور خوبصورت شخصیت یہاں پہ موجود ہیں جو بہت ٹائم سے شوشل ورک کر رہے ہیں میمن کمیونٹی کے لیے میمن لوگوں کے لیے صدیق سوریہ صاحب موجود ہیں یہاں پر میرے ساتھ اور آج کے کیم کے حوالے سے میں ان سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشتانیزم بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم سر میرے کو آج تقریبا 33 ایرز ہو گئے میمن کمیونٹی میں شوشل فیلڈ کے اندر یہ سمازی خدمات کرتے ہوئے اور جب سے میں نے یہ اسٹارڈ کیا تو میں نے بہت سی جگہوں پہ کام کیا میمن برادری میں میں خود اوخہ میمن برادری سے میں تعلق رکھتا ہوں اور یہ کیمپ ہم لگا رہے ہیں اور میں خاص طور پر اقبال آڈوانی کا میں بہت شکر گزاروں اگر ان کی گھر موجودگی میں بھی کیمپ لگتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اقبال بھائی نہیں اقبال آڈوانی تو یہ سمجھ ہمارے ساتھ ایک رو کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور ہم تو ایسی ایسی جگہوں پہ لگانے کہ وہاں تو ایمیرزنسی بھی کیلے بھی کوئی فیسیلیٹی نہیں ہوتی میڈیسن کی وہاں تو ایمیلنس بھی نہیں پہنچتی راستے بھی بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسی جگہ میں ہم نے کراچی میں لگایا ہے اور انشاءاللہ اور کیمپ بھی لگائیں گے اور اقبال بھائی کو اللہ دن دوگنی رات چونی منت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو سیت اتا فرمائے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے بھی ہم ایک اور نہیں جگہ پہ ہم کے کیمپ لگا رہے ہیں اور دعا کریں کہ آڈوانی صاحب کے دن دوگنی چار رات چونی منت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ان کے کاروبار میں برکت دے اور ہمارے ایک فیسل میڈیسن والے ہیں جو فیس میڈیکو ہیں سلیم مرکٹیا اور فیسل مرکٹیا اور ہمارے ساتھی ہیل پر ہوتے ہیں شاکر شاکر بھی ہے اور ایک فات سوریہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ میڈیسن کے کانٹر پہ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ انتاک میند ہوتی ہے اور یہ پوری تیاری ایک ہفتہ پہلے ہمیں کرنی ہوتی ہے اور آگلے ہفتے جو پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے کل سے پوری پلاننگ کر کے تیاری کرنی ہے بھائی زبردست آج کے کیمپ کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات بولی اور آج کا جو کیمپ لگا لوگوں کی مدد ہوئی لوگوں کی ہیلپ ہوئی سفید پوش لوگوں کی مدد ہوئی لیکن آج کے علاوہ نیکس سنڈے بھی کچھ ہونے والا ہے تو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں نیکس سنڈے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی جو کہ اس علاقے میں لگایا گیا ہے نا یہ لیاری کا علاقہ ہے محمد سسیڈی کھڑا نوابت کا علاقہ کلاتا ہے یہاں پہ آنکھوں کی پروبلم بہت ہے اور آنکھوں کے مریض آج تقریبا ڈائیسو سے آباؤ چلے گئے ہیں اگر ہم جنرل لگاتے تو ہم جنرل کور بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے یہ شوٹ لگا خاص طور پر آنکھوں کا لگایا ہے وہ یہاں تقریبا ڈائیسو سے اوپر پبلک آباؤ کر چکی ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا مجھے بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ مجھے بتانے دی میمن ٹی وی کے چاہتے ہیں میمن ٹی وی زندہ بات بھائی زوردس علی گھوٹل صاحب زندہ بات میمن ٹی وی زندہ بات میمن قوم کی آواز